موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر انٹر سالیول کے تمام ناکام طلبہ کو کامیاب کرنے کا اعلان اخلطرین نشانات دیے جائیں گے خواہشمند طلبات دوبارہ امتحان لکھ سکتے ہیں وزیر تعلیم کی پریس کانفرنس کوویڈ کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے حکومت متحرک ایک ہزار چھ سو بستروں کا اضافہ عوام کوویڈ قواعد پر سختی سے عمل کریں ہری شراؤ کی اپی گجویل اسمبلی حلقے میں ستائی دسمبر کو کسانوں کے ساتھ رکچہ بندہ پروگرام موڈی اور کسی آر کے خفیہ مہدے کو مزریام پر لائے جائے گا ریمنت رڈی کی پریس کانفرنس آسان کے شناختی کارڈز کا استعمال کرتے ہوئے نقلی آدھار کارڈ بنانے والی ٹولی کا پردہ فاش آٹھ افراد گرفتار سرماہکاری کے نام پر اسی لاکھ روپے سے زیاد کی رخم کا دھوکہ دینے والی نیپالی ٹولی گرفتار نقد رخم اور دوسرا سامان زب بیگم پیٹ کے پاس صحافی کی حادثے میں موت صحافی برادری کا اظہار افسوس سرخیں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے پیرز عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 بی ایج کے اے آلہ رہائش فلاتز ہیدر آباد کے پرائیم لوکیشنز پہ واقعے جیسے موین پرائیم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹائنگ بار موین ہائٹس برندہ ون کالونی موین پریسٹیج آسیف نگر موین ایلائٹ موین کراؤن موین ایلگنز ابرار موین موین ڈی روائل بہترین فیسلیٹیز آلہ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی زامین ہے پیرز عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہاؤسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل علاج اسثمہ لنگز کا بہترین علاج دماغ فالج لقوا رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فیزیشن اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے نیویسی ایو نرسری اینڈ آئی سی ایو چوبیس گھنڈے سی ٹی سکین سمیر ہاؤسپیٹل مہدی پٹنم ہیدر آباد وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی نے کہا کہ انٹر سالیول کے ناکام طلبہ کو اقل ترین نشانات سے کامیاب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ دو لاکھ تیس ہزار سے زائد طلبہ پر پڑھنے والے ذہنی دباؤ کو دیکھتے ہوئے وزیرالہ کے سیار نے یہ فیصلہ لیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس معاملے میں چند دن سے دھرنے کیے جا رہے تھے انٹرمیڈیٹ بوٹ وزیرالہ اور حکومت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے انہوں نے کہا کہ نتائج میں بوٹ کی کوئی غلطی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ اور والدین احتجاج کرنے والے بھی اس بارے میں قور کریں حکومت نے بچوں کے مستقبل کو نظر میں رکھتے ہوئے انتہانات منقض کیے تھے تاکہ وہ مسابقتی انتہانات میں کامیاب ہو سکے گزید تا دو سالوں سے کوویٹ کی وجہ سے انہیں پرموٹ کیا گیا تھا وزیر تعلیم نے بتا کہ جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق اگر دس مارکس کا اضافہ کیا گیا تو صرف آٹھ ہزار طلبہ ہی کامیاب ہوتے ہیں پندرہ مارکس کا اگر اضافہ کیا جاتا تو چوبیس ہزار طلبہ کامیاب ہوتے اگر تیس مارکس کا اضافہ کیا جاتا تو تریاسی ہزار طلبہ کامیاب ہوتے اسی تناظر میں حکومت نے طلبہ پر سالت دوم کے انتہانات کے بوجھ کو دیکھتے ہوئے اغلطری نشانات دے کر کامیاب کرنی کا فیصلہ کیا ہے وزیرت علیم نے بتایا کہ جن طلبہ نے ری ویریفیکیشن یا ری کانٹنگ کے فیز داخل کی ہے وہ اپنی رقم واپس دے سکتے ہیں وزیرت علیم نے بتایا کہ اگر کوئی سالت دوم کے ساتھ اول کا امتحان لکھنے کے خواہش مند ہو یعنی کہ امپروومنٹ لکھنا چاہتا ہے تو وہ امتحان لکھ سکتے ہیں انہوں نے والدین سے خواہش کی کہ وہ اپنے بچوں کہ مستقبل کی فکر کریں یہ خارو نے پدھیان لوں ٹے پینٹھ اپگریٹ چیس انہوں نے بچوں rovشان Shine depress Saubi پچھو четы者 انہوں نے بتایا انہوں نے sons تم أي ضرورcho انہوں نے شکر کر République انہیں ک declarations انہوں نے بچوں ziem Yourเปس to the government انہوں doit امتحانس بعد ذلك بنی وadle انہوں نے ضرور塊 انہوں نے انہوں نے بتا结ام کو یہ تو کولیج لیلہ لیکچوری سوڑا ٹینشنی چی پرتی منیشت جیوی تن کی ٹرننگ پوائنٹ گا باویس تاؤنٹم انٹرمیڈیٹ آنے دی سوالانٹ انٹرمیڈیٹ نی دیش ستائی لو انتوینے ویدیان دا لینے پرائیت نمکٹی منا راسٹن لو مکی منتر گا را دیشن تو ایروز والے کی اچھتنگا ایوڑ مکٹی ایروز چیست نسندر بنی میں گورتو جیس تاؤنن وزیر سہت اریش راہ نے کہا کہ کوویڈ کی تیسری لہر کے پیش نظر ایکشن پلان کہتا ہے تریہاست بھر کے ہاسپٹلز میں بستروں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے انہوں نے ونست علی پورم کے ایریا ہاسپٹل میں مزید سو بستروں والے خصوصی وارٹ کا افتتہ انجام دیا اس کے علاوہ انفوسس ادارے کے تاؤن سے بارہ آئیس یو بستر والے وارٹ کا افتتہ کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر سہت نے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر کے دوران وزیراعلا نے اضافی بستر خائم کرنے کی ہی تعدادی تھی انہوں نے کہا کہ کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے ایک ہزار چھ سو بستر ہیدر آباد میں خائم کیے جائیں گے ان میں آٹھ سو بستر نیلوکفور ہاسپٹل میں رہیں گے دیگر چھ ہاسپٹل میں فیکس سو بستروں کا اضافہ کیا جائے گا وزیر سہت نے کہا کہ اکیس لاکھ ہوم آئیسولیشن کیٹ تیار رکھے گئے ہیں آکسیجن اور دیگر ضروری عدویات تیار ہیں ہریشتروں نے عوام سے پیل کی ہے کہ وہ کوویڈ خواہد پر سختی سے عمل کریں ماسک لازمی طور پر لگائیں تہواروں اور دیگر تخاریب اور پرحجوم علاقوں سے دور رہیں اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں موسیقی گاورو مکھی مانتری گارو کارونا سیکنڈ ویو سندர்பங்க ہائدراباد نگرம் لो مرین نی ادنپپு پڑکலு ایرپாட چیئے الان چپپی پرچھے کنگ ندلو مانجور جیڈن جرگیند سو سیکنڈ ویو لो گاورو مکھی مانتری گارو باوشت لो ثارڈ ویو اوچنا کود یلانٹ 20 لے کونڈا وندالن چپپی ہائدراباد لो کتھگا مرو 14 وندல پڑکல ایڈ جیالنج اپپی پڑکலு نیلو فور لو ایڈ جیس توننام مرو 6 آس پتریلو இவால வنستری پورம்ல ایٹலைதே پرارம்ம் جیس کننام گول کونڈا گانی வنستری پورங்கானی کونڈا پور گانی ایٹلا اککک آس پتریلو وند پڑکல چپپنا 6 وندல 100 پڑکலன آکسیزن ساوکریمت ICU ساوکریمت مار ادھουνاثன ساوکریயால ای پرارம்ம் جیس کننام ضرورதாون دی دانٹலو باغங்க இறோ வنستری پورம்ல وندہ پڑکல கொத்த بھاوناன்னி சமுதாயான் இறோஸ் மனம் پرارம்ம் جیس کننام ضرورதாون இந்தக் முந்து இ ஆஸ்பிடல்ல ஒக வந்தா இருவை پڑکல் உண்டேடி اپڑو وندہ منم ایڈ جیس کورڈن تو دادا پو رینڈو وندہ ایروئی پڑکل آسپتریگا کونڈا پور منہ وندستری پورم آسپترینی ایروز منم اپگریٹ جیس کورڈن ضرورتہ ہوندی تیلنگانہ کے کابینی وزرات دلی سے قالی ہوت مایوس لوٹ کر ہیدر آباد لوٹے ہیں اس سے پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر حزیرات ایس نینہ جنرڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت تیلنگانہ کے ساتھ تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت کسانوں کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھ رہی ہے مرکزی حکومت کے تحریری تحقن کا ہم انتظار کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت ریاستوں کو دستوری حق سے محروم کر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ مرکز حکومت ریاستوں کو اپنی مہربانی کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہی ہے یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے نیتی آئیو کی سفارش پر عمل نہیں کیا جا رہا مرکز اپنی عزیز ریاستوں اور بی جے پی اختیار والی ریاستوں کو ہی اہمیت دے رہی ہے مرکز نے کسانوں کے معاملے میں اپنے ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے کہا کہ اگر مرکز کوئی مضبط فیضہ نہیں لے گا تو دھان کو انڈیا گیٹ کے پاس ڈالنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں بچا ہے صدر پی سی سی ریونت رڈی نے کہا کہ کسانوں کے مسائل پر کانگریس پارٹی ستائیس دسمبر کو گجویل اسمڈی حلقے میں کانگریس کسان رچہ بندہ پروگرام منعقد کرے گی میڈا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام کیسی آر کے فارم ہاؤز ایراولی میں ہی کیا جائے گا اس پروگرام میں کسانوں کے مسائل اٹھائے جائیں گے موڈی اور کسی آر کے درمیان قفیہ ماہدے سے کسانوں کو واقف کر آئے جائے گا ریونت رڈی نے کہا کہ اگر مرکزی حکومت وزراء کی توہین کر رہی ہے تو وہ جنتر منتر یا وجہ چوک کے پاس بھوکھر تال کریں کابینی وزراء دلی میں صرف مزے لوٹ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وزراء اگر خالی ہاتھ ریاست واپس آئیں گے تو انہیں ساڑھی اور چوڑیاں پیش کی جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ کسان مر رہے ہیں تو کیٹی آر اور سنتوش کمار بیرونی مالک کے دورے پر ہیں گزیتہ چھ دنوں سے کیٹی آر کہا ہیں ریونت رڈی نے کہا کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ٹی آر ایس یہ سب ڈرامے کر رہی ہے رچہ بندہ پروگرام کے دوران ان سب باتوں کا پردہ فاش کیا جائے گا حکومت نے ملازمین سرکاری کو صدارتی حکمنامے دوہزار اٹھارہ کے مطابق پوسٹنگ و تبادلوں سے متعلق جاری حکمناموں کی عمل آوری کے لیے ایک سرکولر جاری کیا ہے چیف سیکریٹی سومش کمار کی طرح سے جاری کردہ اس سرکولر میں لوکل کیڈر کی تشریح کی گئی ملازمین کو پوسٹنگ و تبادلوں کے لیے کونسنگ کرنے زلے کلیٹر کی صدارت میں کمیٹی قائم کی گئی جس میں زلے سطے کے صدور محکمجات اور حکومت کی مسلمہ حیثیت رکھنے والے ملازمین کی یونین کے نمائندے مدو ہوں گے اس سرکولر میں مختلف زمین میں شامل کرتے ہوئے کونسنگ کے ترقیقار پوسٹنگ کے لیے ملازم کو ترجیح محکمہ و دیگر تفصیلات کا خلاصہ کیا گیا ہے ریاستی وزیر نوازگون نے کہا کہ کابینی وزراء کسی پیروی کے لیے نہیں بلکہ کسانوں کے لیے دلی میں قیام کر رہے تھے میڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی قائدین کے دلی دورے کسانوں کے لیے نہیں بلکہ سیاسی مفاد کے لیے تھا ان کو پارٹی کے مفادات عزیز ہیں انہوں نے کہا کہ دھان کی قریدی کی مکمل سمیداری مرکزی حکومت پر ہے لیکن وہ اس سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر کابینی وزراء کو بیزت کرتے ہوئے دلی سے روانہ کیا جائے گا تو اس کے سنگین نتائج پر آمد ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ کسی آر کو دوبارہ اختیار سے رکنے کے لیے بی جے پی سازش کر رہی ہے لیکن ان تمام سازشوں کا موٹوڑ جوابتی آ جائے گا صدر مجلیس پاریس سر صدر الدین اویسی نے اترخند کی دھرم سنسد میں کی گئی زہر افشانی پر انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے اپنے سلسلہ وارٹویس میں بیرسور اویسی نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایسی ہی سنسد میں حصہ رنے والے زہر اگل چکے ہیں اور انہیں سیاسی سرپرستی حاصل ہے بیرسور اویسی نے بتا کہ ان کی ہدایت پر اترخند مجلس کی طرح سے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے مخامی مجلس کے نماندے نے بھی پریس کانفرنس میں بتا کہ اگر مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق اشتیالنگیز نماز کرنے والوں پر فوری کاروائی نہیں کی گئی تو مجلس سڑک پر اتر کر احتجاج کرے گی خوامی بی جے پی کی نائف صدر ڈی کئے عرونہ نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت ڈبل بیڈو مکانات دینے میں ناکام ہو چکی ہے میڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پھر ایک بار خبل از وقت انتخابات میں جا کر کیسی یار ایک بار ڈبل بیڈو مکانات دینے کا وعدہ کریں گے گزشتہ حکومت نے پچھے تر اکر ارازی حاصل کی تھی اس ارازی پر ڈبل بیڈو مکانات کے لیے سنگے بنیاد بھی رکھا گیا غدوال میں غریب عوام کی ارازی پر نرسنگ کالیج کا سنگے بنیاد رکھا گیا انہوں نے کہا کہ ماضی میں حکومت نے غریب عوام کو جو پٹے دیئے تھے ان کو مکانات منظور کیے جائیں اکھیل بھارتیا ادوکتیا پریشت کی طرح سے اتوار کو ہندوستانی قانونی نظام میں اصلاحات کی ضرورت پر ایک اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے تیلنگانہ ہائی کورٹ کے جج اے راج شکر ڈی مہمان خصوصی کی حصے سے شرکت کریں گے اس سلسلے میں ہائی کورٹ کے وقلہ نے بتا کہ ہندوستانی نظام قانون کو انگریزی نظام قانون سے الگ کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں سماج کے تمام طبخات کی طرح سے موثر دعمل مل رہا ہے انگریزی نظام قانون میں یہ لوگ ترمیم کے خواہ ہیں ہم پر ایک زمانہ تک بیرونی حکمرانوں نے اپنی مرضی مسلط کی اور اپنے قوانین کو تھوپ دیا نظام پر چل رہے ہیں وقلہ کا کناہ تھا کہ ہم اس طرح کے قوانین میں تبدیل چاہتے ہیں اور اس پر ایک وسیطر مباحث کی ضرورت ہے سنی دعوت اسلامی حدراباد کے ذرہ تمام اتوار 26 دسمبر کو بعد نماز شاہ میلاد میدان خلوت میں تحفظ ناموس رسالت و فیضان شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ کانفیس منقض ہوگی شیخ ال جامع جامع نظامیہ مولانا مفتی قلیل احمد اس کا افتتہ انجام دے گے نگران سنی دعوت اسلامی مولانا حسان فاروقی نے میڈیا کے نمائندوں کو بتا کہ اس کانفرمنس کے صدارت مولانا سیئے شاہ افضل بیابانی خسر و پاشا کریں گے مالگوں سے مولانا سید امین القادری ممبید سے مولانا محمد صادق رزوی مولانا خالد رزوی ملیسے اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی و رکن سملی سید احمد پاشا خادری خطیب شاہی مزید مولانا حافظ احسن بن محمد الحمومی لقادری و دیگر علماء اکرام کے قطابات ہوں گے دوسرے دن پیس ستہ جسمبر کو رنگ روڈ پللہ نمبر دو سو بائیس کے قریب اسلاح معاشرہ کانفرنسوں کی جس میں مولانا سید امین الخادری و دیگر علماء شریک ہوں گے انہوں نے آمد المسلمین سے اس کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے خواتین کے لیے پردے کا انتظام رہے گا صدر مدیس بیرسر اسد الدین اویسی کی سرپرستی ارکن سملی احمد بلالا کی نگرانی میں مرکزی حکومت کی سکیم سے چھوٹے تاجرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے خدیم ملکپیٹ کے نمائندہ کارپوریٹر صحفودین شفی نے سٹیٹ وینڈرز میں بیس ہزار روپے کے چیکس تقسیم کیے اس موقع پر متعلقہ محکمے کے عہددار بھی موجود تھے استفادہ کنندگان نے صدر مدیس بیرسر ویسی اور ارکن سملی احمد بلالا سے ظاہر تشکر کیا ویزون ٹاکس فوس اور گل کھنڈا پولیس نے برد سجیمگیٹ کے ساتھ شیٹ چھال کرتے ہوئے آدھار کارٹ کی تیاری میں ملوث آٹھ اکنی ٹولی کو بینقاب کیا ہے کمیشن پولیس انجانی کمار نے میڈے سے بات کرتے بتایا کہ نیتیز سنگھ مصطفیٰ ربانی ازہر شریف سوہیل جھانگیر پاشا انور الدین اور احمد کو گرفتار کیا گیا پولیس کمیشنہ نے بتایا کہ نیتیز نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ اس کا دوست پون آسام میں آدھار ایجنسی کے ذریعے ہیدرباد میں آدھار کارٹ بنانے کا منصبہ بنایا یہ ٹولی آدھار بنانے کے لیے ضرورت مندوں سے دو تا تین ہزار روپے وصول کر رہی تھی پولیس نے شکایت ملنے پر اس ٹولی کے آٹھ ارکان کو گرفتار کیا ہے جبکہ اہم سرخنا پون مفرور بتایا گیا ہے پولیس نے اس ٹولی کے خبزے سے اسی ہزار روپے کی نقض رقم چھے آدھار کٹس سٹیمپس فرضی برس سیٹیفیکٹس اور دوسرے فرضی آدھار کارٹ بھی زکیے ہیں ہردرباد سٹی پولیس ٹاسک پورٹس کے طرف سے ویس جون ٹاسک پورٹس ٹیم اور گولپنڈا پولیس ٹیشن کے آفیسرز مل کر ایک انٹرن سٹیٹ گانگ جس کے ٹوٹل نائن میمبر ہیں اس کیس کا ڈیٹیکشن ہوا جس میں فوجی برس سیٹیفیکٹ فور آدھار اینرولمنٹ اور اپڈیشن اور اس طریقے سے آدھار کے پروسس کو یہ لوگ میسیوز کر کے پرائم کیے اور ان لوگ کے پاس سے جو برامت ہوں ہیں سامان اس میں آدھار کٹ چھے اور سکس لابٹوپس آئیریس فنگر پرنٹ سلاپس کیمراس سٹیمپس آدھار کارٹ انرولمنٹ فرم اٹیسٹیٹ بائی ڈوپلکیٹ گسٹیڈ آفیسرن اومیکرون ویرس کے خچیات کو دکتے ہوئے ٹولی چو کی پیرامانٹ کولونی میں اجویہ کا چھڑکا ہو جاری ہے اس کے علاوہ بیرونی ممالک سے آئے فراد کے علاوہ دوسروں کے آٹی پی سی آر بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں متعلقہ کورپریٹر راشد فراز نے بتا کہ پچھلے دس دنوں سے سلاقے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ بیرونی ممالک سے آنے والے مسافرین کو ائرپورٹ پر ہی قیام کی سہولت فرام کی جانی چاہیے کیونکہ جب یہ لوگ اپنے رہائشی مخامات کو پہنچتے ہیں تو وہاں کے مخام عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ اب تک سات سو نوے افراد کے آٹی پی سی آر ٹیسٹ کرا گئے ان میں سے کوئی بھی مضبط نہیں آیا ہے شیف پر ڈیویزن ٹولی چوکی میں پیچھلے دس دن سے جو اومکرون کا کیسے میں اضافہ ہوا جو کنیا سے لوگ آئے ہیں یہاں پر علاج کے لیے اکثر وہ لوگ پیرامونٹ کالنی میں گھر کی رہی سے لیتے ہیں اس لیے کہ اپولو ہاسپیٹل یہاں سے بلکل ہی خریب ہوتا ہے تو یہاں پر ابھی تک دس دن میں سات کیسے پوزیٹیو آئے ہیں اومکرون کے جس کو ہاسپیٹل منتخب کیا گیا ہے اور وہ لوگ جس سے کاؤنٹیک میں آئے ہیں وہ لوگ کو بھی کورون ٹین میں رکھا گیا کیونکہ وہ لوگ کے طرف سے اور یہ وائرس نہ پھیلے بہت سے اسو دنیوزی صاحب کی ہدایت پر ابھی تک دس دن سے کنٹینیو جو جس طریقے سے ہم لوگ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کو جس طریقے سے کوپریشن چاہیے میں اور میرے یہاں کے ابتدائی صدر پورا کوپریٹ کر رہے ہیں تو میں گورنمنٹ سے رپیس کرتا ہوں کہ جب یہ لوگ ائرپورٹ سے جب یہ لوگ بھیج دے رہے ہیں ٹیسٹ لے کر یہاں پر آئے بات اگر وہ پازیٹیو آیا تو مشکلات ہو رہی ہے اگر ائرپورٹ پہ ہی وہ لوگ کو ایک دو تین دن رکھے کورون ٹین کرے تو وہاں اگر کسی کو پازیٹیو نہیں آتا ہے تو وہ لوگ بھیج سکتے ہیں ملکاجگری پولیس ٹیشن کے حدود میں واقعے آئین نگر بہاری بستی میں پولیس کی طرح سے تلاشی محیم انجام دی گئی ایسی پی ملکاجگری اور مخام انسپیکٹر کی نگرانی میں تقریباً دو سو پولیس ملازمین نے گھر کر جا کر دستاویزات کی جانش کی پندرہ مشتبہ روڈی شیٹرز کو تحویل میں لیا گیا درکار دستاویزات تاہونے پر تیس ٹویلرز کو زب کیا گیا ایک دکان پر غیر قانونی گھٹکے کی فروغ کو بنخواب کرتے ہوئے گھٹکے کو زب کیا گیا ملکاجگری ایسی پی شام سندر نے بتایا کہ عوام میں امن و قانون کا اعتماد بحال کرنے کے لیے یہ تلاشی محیم انجام دی گئی ہے رچا کنڈا سیبر کریم پولیس نے سرماکاری دھوکہ دہی میں ملوث تین نیپالی باشیندوں کو گرفتار کیا ہے کمیشنہ رچا کنڈا پولیس مہش بھگوت نے بتا کہ نیپالی باشیندے گوپال شرپا سوشیل گورنگ اور نمات تمانگ نے سرماکاری کے نام پر چھاسیس لاکھ روپے سے زیاد کی رخم کا دھوکہ دیا پولیس کمیشنہ نے بتا کہ گھٹ کے سر کے ساکن بونتو کرنکمار کو ایک سیبر دھوکہ باز کی طرح سے سرماکاری کا لنک بھیجا گیا چھاسی لاکھ روپے کی سرماکاری پر بھاری منافع کا لالچ دیا گیا دھوکہ باز سٹولی کی طرح سے دی گیا اکانٹ میں کرنکمار نے رخم جمع کرا دی لیکن انہیں منافع کی رخم نہیں مل رہی تھی پولیس نے شکایت ملنے پر اس کیس کی تحقیقات شروع کی اسٹولی کا کال سنٹر مغربی بنگال کے سلیگوری میں بتا گیا ہے پولیس نے اسٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے ترپن مبائل فون دو سو پندرہ سیم کارٹ ایک لاکھ روپے کی نگر رخم بارہ ایٹی ایم کارٹ کو زب کیا ہے جبکہ اسٹولی کے مختلف اکانٹس میں موجود دس لاکھ روپے کی رقم کو منجمید کر دیا گیا ہے کمیشن پولیس مہش بھگوت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سرماکاری کے نام پر لالچ من آیا کیونکہ اس سے کئی لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے ترملگری کنٹورنمنٹ میں واقعے ملٹری کالیج آف الیلٹرونکس میں کانوکیشن کا انخواد عمل میں آیا اس تقریب میں ترپن انجنیرنگ گریجویٹس ایک سو دو ٹیکنیکل اہدداروں اور دوسروں کو ڈگریوں سے نوازا گیا لیفٹنٹ جنرل ٹی ایس نارائن اور دوسرے اہددار بھی اس موقع پر موجود تھے بیگمپیٹ پولیس ٹیشن کے حدود میں ہوئے سڑک حدیثے میں شہر کے تیلگو اخبار سے وابستہ صحافی کی موت ہو گئی ہے محلو کشناک آندرہ جوتی کے انٹرنیٹ ڈیس کے سبڈیٹر مدھو سودن کی حیثیت سے کی گئی بتا گیا کہ بیگمپیٹ سرکاری ڈگری کالج کے سامنے یہ حادثہ پیش آیا پتا یہ چلا ہے کہ مدھو سودن کی بائی کو ایک کاری نے ٹکر دی دی تھی جس کے باعث وہ گاڑی سے گر پڑے اور سر پر شدید زخم آنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی پولیس نے سلسلے میں کیس درش کیا ہے اور اس کی تحقیقات چاری ہیں صحافی تنظیموں کی طرح سے مدھو سودن کی موت پر اسوس کا اظہار کیا گیا ہے نشہ کی حالت میں گاڑی چلانے مالوں کے خلاف شہر میں پولیس کی طرح سے کریک ڈان جاری ہے جمرات کی رات بہدر پورا ٹرافک پولیس نے بہدر پورا چورہ کے پاس بریت انالیزر کے ذریعے ٹو ویلر اور آٹو چلانے والوں کے مہینے کیے گاڑیوں کے بھی مہینے کیے گئے بتایا گیا ہے کہ الکوہل کی مقدار جن میں زیادہ پائی گئی ان کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا باس گاڑیوں کو سب بھی کیا گیا ہے آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں پیرس زامین ہے پیرس عزیز کنسٹرکشنز ٹولی چوکی ہیدر آباد سمیر ہوسپیٹل جہاں تجربے کا ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی میں جنرل سرجری شعبہ حدثات زچہ اور بچہ بچوں کے امراض دل کی بیماریوں کا مکمل جوہاں تجربہ انٹر سالے وال کے تمام ناکام طلبہ کو کامیاب کرنے کا اعلان اخلطرین نشانات دیے جائیں گے خوہشمند طلبہ دوبارہ امتحان لکھ سکتے ہیں وزیر تعلیم کی پریس کانفرنس کوویڈ کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے حکومت متحرک ایک ہزار چھ سو بستروں کا اضافہ عوام کوویڈ قواعد پر سختی سے عمل کریں ہری شراؤ کی اپیر گجویل اسمبلی حلقے میں ستائی دسمبر کو کسانوں کے ساتھ رکچہ بندہ پروگرام موڈی اور کیسی آر کے خفیہ مہدے کو مزریام پر لائے جائے گا ریمنترڈی کی پریس کانفرنس آسان کے شناختی کارڈز کا استعمال کرتے ہوئے نقلی آدھار کارڈ بنانے والی ٹولی کا پردہ فاش آٹھ افراد گرفتار سرماہ کاری کے نام پر اسی لاکھ روپے سے زیاد کی رخم کا دھوکہ دینے والی نیپالی ٹولی گرفتار نقدرخم اور دوسرا سامان زب بیگم پیٹ کے پاس صحافی کی حادثے میں موت صحافی برادری کا اظہار افسوس اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ